بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو ہوم کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ ممبئی کا بہت ہی فیمس پاؤ بھاجی کی رسپی شیئر کروں گی پاؤ بھاجی میں چیز کا بھی استعمال کر لیں تو یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی بن جاتی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے میں اس کو اپنے طریقے سے آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں چلی اب ہم اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سارے ویجیٹیبلز کو ہم کوکر میں گلا لیں گے ایک بڑا سائز کا میں نے آلو لیا ہے آلو کو فائن چاپ کر کے اچھے سے دھو کر میں اس کوکر میں ڈال دوں گی ایک ہی کیرٹ لیا ہے اس کو بھی میں نے بہت بڑے سائز والا لیا ہے اس کو بھی میں نے فائن چاپ کر کے ہی لیا ہے سارے ویجیٹیبلز ہم فائن چاپ کر دالیں گے تو یہ بہت جل سے گل جائیں گے ہاف کپ میں نے یہاں پہ مٹرلی ہے ان سب ویجیٹیبلز کو ککر میں ڈال دیا ہے ہاف کپ پانی ڈال کر میں اس کو اچھے سے یہاں پر گل آلوں گی ککر کی لٹ کو بند کر کے دو سے تین ویزلز آنے تک ہم اس کو پکائیں گے سارے ویجیٹیبلز بہت اچھے سے گل چکے ہیں میں اس کو میشر کی مدد سے اچھے سے میش کر لوں گی سارا پانی ڈرائی ہونے تک آپ ویجیٹیبلز کو نہ پکائیے گا تھوڑا ویجیٹیبلز میں پانی اس کے ساتھ رہنا چاہیے دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھے سے یہاں پر میش کر لیا ہے پاؤ بھاجی کو بڑے ایسے لوہے کے طوے میں بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں پر تو وہ نہیں ہوتا اس کو میں پان میں ہی بناوں گی میں نے یہاں پر ایک بٹر کا کیوب ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ میں دو بڑے چمچ آئل کو ڈالوں گی اسی کے ساتھ ہاف ٹی سپون زیرے کو ڈالوں گی زیرے کو ہم اچھے سے یہاں پر کراکر ہونے دیں گے ایک میڈیم سائز کی فائن چاپ کی ہوئی میں یہاں پر پیاس کو ڈالوں گی پیاس کو ہم اچھے سے سافٹ ہونے تک پکائیں گے دیکھیں پیاس یہاں پر بہت اچھے سے سافٹ ہو چکی ہے ایک بڑا ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو ڈالوں گی ادرک اور لہسن کو ہم اچھے سے یہاں پر بھونیں گے ادرک لہسن اچھے سے بھون چکے ہیں میں یہاں پر دو اور ویجیٹیبلز کو ڈالوں گی ہاف میں نے بیٹوٹ لیا ہے اور ہاف ہی میں نے یہاں پر شملا مرچ لی ہے بیٹوٹ کو میں نے گریٹ کر کے ڈالا ہے شملا مرچ کو میں نے فائن چاپ کر کے لیا ہے شملا مرچ کو ہم اگر ویجیٹیبلز کے ساتھ ڈال کر گھلا لیتے تو یہ بہت ہی زیادہ میشی ہو جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا سے نہیں آئے گا تو اس طریقے سے ہم یہاں پر اس کو گھلائیں گے دو میڈیم سے اس کے میں نے ٹاماٹر لیا ہے ٹاماٹر کو رفلی چاپ کر کے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ٹاماٹر کے ساتھ دو ویجیٹیبلز کو ہم اچھے سے یہاں پر پکائیں گے ہاف ٹی سپون ہندی لی ہے ایک بڑا ٹی بل سپون لال مرچ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے اس کو ہم دھرک کر دس منٹ کے لیے لو فلیم میں پکائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو دھرک کر لو فلیم پر پکائیں گے تو جو ٹاماٹر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے گل جاتے ہیں سپیچولا کی مدد سے آپ ان ویجیٹیبلز اور ٹاماٹر کو اس طریقے سے پرس کر دیں دیکھیں سارے ویجیٹیبلز اور ٹاماٹر ہمارے اچھے سے یہاں پر سافٹ ہو چکے ہیں ان سب کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کریں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے میں نے ان سب مسالوں کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب میں یہاں پر فرش کٹے ہوئے ہرے دھنے کو ڈالوں گی اس کو بھی اچھے سےΣ میں یہاں پر مکس کروں گی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لینے کے باتھ جو ہم نے ویجیٹیبلز کو گلہ کے میش گیا تھا وہ یہاں پر میں ڈالوں گی سارے ویجیٹیبلز کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کریں گے ساری چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو جانے کے بعد میں یہاں پر پاؤ بھاجی مسالے کو ڈالوں گی میں نے یہاں پر دو بڑے ٹیبل سپون پاؤ بھاجی مسالہ لیا ہے پاؤ بھاجی مسالے کا بہت اچھے سے اس میں ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو لو فلم میں 5 منٹس کے لیے ڈھک کر پکائیں گے 5 منٹس کے لیے ہم نے اس کو لو فلم میں بہت اچھے سے پکا لیا ہے دیکھیں آئل بھی ہمارا یہاں پر سپریٹ ہو چکا ہے میں اس میں یہاں پر ایک بڑا ٹیبل سپون کسوری میتھی کو ڈالوں گی کسوری میتھی کو بھی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے یہاں پر مکس کریں گے پھر سے ہم اس کو ڈھک کر 5 منٹس کے لیے لو فلم میں پکائیں گے تاکہ سارے مسالوں کا کچھاپن دور ہو جائے اور ہماری بھاجی بھی اور اچھے سے یہاں پر گاڑی ہو جائے سارے بھاجی اچھے سے پک جانے کے بعد میں یہاں پر دو تی سپون بٹر کو ڈالوں گی بٹر کو ڈالنے کے بعد آپ اسٹو کی فلم کو بند کر دیں سارے بھاجی اچھے سے پکنے کے بعد ہم بٹر کا استعمال کریں گے اب ہم یہاں اس کو نہیں پکانا ہے اسٹو کی فلم کو بند کر دیں گے اب ہم یہاں پر پاؤ کو اچھے سے سیکھ لیتے ہیں لوئے کا ہی ہم نے توا لیا ہے اس میں ہم نے بھڑا سا بٹر ڈال دیا ہے ایک تی سپون میں یہاں پر آئل کو ڈالوں گی جو مسالہ ہم نے تیار کیا اسی سے میں پاؤ کو سیکھوں گی آپ چاہے تو یہاں پر لال میرچ اور حلدی ڈال کر بھی پاؤ کو سیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے پاؤ کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے میں مسالے سے ہی اس کو سیکھوں گی اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ پاؤ میں بھی آتا ہے جو سٹریٹ میں بھی اسی طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا بٹر کو ڈالوں گی جیسے جیسے پکتے جائے گیا بٹر بھی ملٹ ہوتا جائے گا دونوں سائیڈ ہم پاؤ کو بہت اچھے سے یہاں پر سیکھ لیں گے چیز کو میں نے گریٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس سے ہماری پاؤ گھا جی بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ آپ اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا آپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ